بسم اللہ الرحمن الرحیم سال پہلے جو چیزیں جو رواجوں کو انہوں نے توڑا آج ہم پھر انہی رواجوں میں پڑے ہوئے ہیں سب سے پہلی بات یہ تو غیر مسلمانوں کے لئے جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ نکاہ صرف لذت اور خواہشات کے لئے کرتے تھے اگر یہ بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھری جوانی پچیس سال کی عمر میں ایک بڑی عمر کی خاتون سے نکاہ نہ کرتے اور یہ شادی خائم رہی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچاس سال کی ہو گئی یعنی آپ نے جوانی اس عورت کے ساتھ گزاری جو ان کی عمر میں ان سے بڑی تھی اگر یہ نبی کا منشاہ ہوتا کہ وہ اسے لطف اٹھائیں تو پھر یہ ہرگز یہ نکاہ نہ ہوتا تو یہ غیر مسلمانوں کے اعتراض کا یہ جواب ہوگا کہ اگر نبی جسمانی لذت کے لئے کچھ کرتے تو پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاہ ہرگز نہ کرتے ہم مسلمانوں کے لئے بھی اس نکاہ میں بہت زیادہ دروس ہیں سب سے پہلا یہ کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خود نکاہ کا پیغام بھیجا ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں کو نکاہ کا پیغام بھیجتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کسی لڑکی والوں کی طرف سے پیغام آ گیا تو ہم اسے معیوب سمجھتے ہیں لیکن یہ معیوب نہیں ہے اگر معیوب ہوتا تو ہم نبی کی زندگی میں اس چیز کو نہ پاتے کہ خود لڑکی والوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے نکاہ کا پیغام نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا دوسری چیز ہمیں اس نکاہ سے ملتی ہے وہ یہ کہ نکاہ دینداری کی بنیاد پر ہوا اگر خدیجہ رضی اللہ عنہ چاہتی تو وہ بھی ایک ہائی فائی بزنسمن سے نکاہ کرتی ایک بہت مالدار شخص بڑے گھرانے میں ان کا نکاہ ہوتا لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینداری اخلاق کو دیکھا اور حدیث میں آتا ہے خود نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نیک شخص کا تمہیں اب تمہارے پاس رشتہ پہنچے تو پھر اسے قبول کر لو ورنہ زمین میں فساد برپا ہو جائے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دینداری کی بنیاد پر نکاہ کیا یعنی اگر خدیجہ رضی اللہ عنہ چاہے عمر میں بڑی تھی چاہے وہ مالدار تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی وجہ سے نکاہ کیا وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اچھے عادات اچھے اخلاق کے وجہ سے تھا کیونکہ ان کو اس زمانے میں لوگ تاہرہ اور عفیفہ کے نام سے جانتے تھے خود نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہم نوجوانوں کے لئے یہ ہے کہ عورت سے نکاہ چار چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے اس کی خوبصورتی اس کا مال اس کا حسب نصر اور اس کی دینداری فرمایا کہ جب تم نکاہ کرو تو صرف دیندار عورت کو دیکھ کر کرو سبحان اللہ اس نکاہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ دینداری کو ترجیح دینا نہائیت ضروری ہے تاکہ آگے کی زندگی خوشحال گزرے اگلی چیز جو ہمیں اس نکاہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاہ کیا وہ ایک بزنس مومن تھی یعنی ایک بات صلاحیت خاتون تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ اس عورت کے پاس یہ بھی صلاحیت تھی کہ وہ اچھی ماں بن سکے اسی لئے ان کے پاس ہیرے جیسی اولادیں ہوئی چاہے وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہو چاہے رخیہ رضی اللہ عنہ ہو چاہے امی قلسوم رضی اللہ عنہ ہو چاہے زینب رضی اللہ عنہ ہو تو ایک عورت کا چاہے وہ کونسی بھی فیلڈ میں اچھی ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اچھی ماں کا ہونا بے انتہائی ضروری ہے یہ بس اس کے اندر پانا چاہیے اگلی چیز ہمیں اس نکاہ سے یہ معلوم ہوئی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تب ان کے پاس بچے تھے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کماری لڑکیوں سے نکاہ کرتے ہیں اور اگر کوئی ایسا رشتہ آ جائے چاہے اس کی دینداری اچھی ہو چاہے لڑکی اچھی ہو تمام اس کے اندر ہنار اور اچھایاں پائے جائے لیکن اگر وہ بیوہ ہو تو ہم صرف اس کے بیوہ ہونے کی وجہ سے رشتوں کو ریجکٹ کر دیتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تو بچے بھی موجود تھے لیکن اللہ کے نبی نے اس کو عیب نہیں سمجھا بلکہ ان کو اپنے نکاہیں لے لیا کبھی ایسا نکاہ دیکھیں کہ کسی کمارے لڑکے کی کسی تلاخ شدہ کسی خلا شدہ یا پھر کسی بیوہ سے نکاہ ہو جائے تو پھر اس کو عیب نہ سمجھیں یہ عیب نہ لگائیں لڑکی پر اس چیز کا اگلی چیز ہمیں اس نکاہ سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ لڑکی کی عمر بڑی ہونا لڑکے سے یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے اگر معیوب بات ہوتی تو خود ہمارے نبی کبھی نکاہ نہ کرتے یہ ایک عیب شدہ بات ہے ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہے تو ہم گوسپنگ کریں گے ہم بار بار یہ بات جتلائیں گے کہ کلا نے اپنے بیٹے کا نکاہ ایسی لڑکی سے کیا جو خود ان کے بیٹے سے عمر میں بڑی ہے یہ بات درست نہیں ہے اور اگلی چیز ہمیں اس شادی سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اس شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نہائیت سیمپل سادے طریقے سے ہوئی جس میں گواہ موجود تھے کچھ رشتدار موجود تھے بس شادی میں فضول خرچہ نہیں ہوا اگلی چیز ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ نکاہ میں بڑوں کی موجودگی تھی ایسا نہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نکاہ کا پیغام بھیجا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبول کر لیا پھر دونوں نے اس کو تیپ آ دیا ایسا نہیں ہوا بلکہ بعد بڑوں کے پاس پہنچی بڑوں کے ذریعے ایک دوسرے کے رشتے قائم ہوئے اور پھر نکاہ کا پیغام آیا اور پھر نکاہ ہوا اگلی چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہمیں کسی کی دینداری کے بارے میں معلوم ہو کہ فلان بڑی نیک ہے فلان بڑا نیک ہے اور ہم رشتہ بھیجنا چاہ رہے ہیں تو پھر حلال طریقے سے ان کو اپروچ کیا جائے گا ایسا نہیں کہ ہم آج کل ہو یہ رہا ہے کہ حلال طریقہ لوگ سمجھ رہے ہیں دینداری کو ترجیح دے رہے ہیں لیکن کام حرام کر رہے ہیں چیٹنگ فون کالز وغیرہ وغیرہ کر کے نکاح کو کر دے رہے ہیں ایسا نہیں حلال طریقے سے ابڑوں کے ذریعے اپروچ ہو ہم آپ کی دینداری اخلاق وغیرہ سے بہت زیادہ انفلوینس ہیں لہذا ہم آپ کی لڑکی کو یا رشتہ بھیج رہے ہیں یا فلان آپ کی لڑکے کو رشتہ بھیج رہے ہیں وغیرہ وغیرہ ہمیں اس نکاح سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ صرف لڑکیاں ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو صرف لڑکیاں زندہ رہیں لڑکے ہوئے تو وہ فوت ہو گئے تھے بچپن میں ہی تو یہ چیز عیب کی بات نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دی کہ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی تو وہ جنت میں میں اور وہ اس طرح ہوں گے اور انہوں نے اپنے دونوں انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ وہ کتنے خریب ہوں گے لڑکیاں ہونا عیب سمجھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ کی حیات میں ہی دوسرا نکاح کر لیتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا خدیجہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا ان کے انتخال کے بعد نکاح ہوئے لیکن وہ حکمتوں کی وجہ سے ہوئے اور ضرورت اور وقت کا تخاظت ہاں اس میں جیسے ہوئے تھے بہرہا جب یہ اس کا تذکرہ ہوگا عائندہ جن عزبات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو ان کا تذکرہ آئے گا تب تفصیل سے اس پر نوشنے ڈالی جائے گی جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ